ترکی میں ایک اور زلزلہ تین افراد ہلاک چھے سو سے زائد زکمی سیری نگر کے سنگم علاقے میں سڑک خاتسہ نابالی لڑکی لکمہ جل ڈوڑا پولیس نے بھدروہ میں ایک منشیات فروش کو کیا گریفتار ماملہ در جمہو میں مباینہ طور پر دریائی طوی میں کودنے والے لاپتہ ناف جوانوں کو تلاش کرنے کے لئے انڈی آر ایف کی ٹیم میں کی گئی تائنات وشوکر مسکل یونیورسٹی میں ہر کورس میں ایک نشست جمہو کشمیر کے بھگر طلبہ کے لئے مختص وائش چانسلر گورنمی ڈگری کالیج کو ٹھوا کے طلبہ نے تیسری اور پانچوی سمسٹر کے امتحانات ملتوی کرنے کے خلاف کیا زبردستہ اعتجاج مختصر وقت کے اندر ہندوستانی فوج کے میڈیکل ٹیم نے ترکی میں تیز بستروں کا فیلڈ ہسپتال قائم کیا جرنل پانڈے نیشنل کانفرنس کے سربراہ اور جمہو کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کنگن کے ریزان علاقے میں لینڈ سلائڈنگ سے متاثرہ خاندان سے کی ملاقار امریکی ڈالر کے مقابلے روپیہ ناؤ پین سے گر کر بیاسی ایشاریہ بیاسی پر بند ہوا بھارتیا جنتہ پارٹی کی قومی جرنل سیکریٹر انچک نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اب جلدی جمہو کشمیر میں انتخابات ہوں گے زلہ ریاسی میں دریائے چناب پر واقع دنیا کے بلند ترین ریلوے پل پر ٹریک بچھانے کا کام شروع جمہو کشمیر پولیس کی ریاستی تحقیقات ایجنسی نے کشمیر کے متعدد مقامات پر چھاپیمار کاروائی کو دیا انجام انکم ٹیکس دپارٹمنٹ نے جمہو کشمیر سمیت کل چوہسٹ مقامات پر چھاپیمار کاروائی دی انجام جمہو کشمیر حکومت نے بٹور ڈوڑا کشتوار شہرہ پر حادثات کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے کمیٹی دی تشکیل بھارت میں جلد ہی نگت ادائیوں سے زیادہ ڈیجیٹل پیمنٹ ہوگی وزیراعظم نرندر موڈی کا بیان